اپنی مسلنف وجہ انور ساجدی صاحب ہیں کہ اس بارے میں بہت مہارت رکھتے ہیں اس بارے میں میں جانکاری دیں گے کہ ریکوڈک سے جو آمدنی ملتی ہے اگر ریکوڈک کے پروڈکس کو بروچستان میں ریفائن کیا جائے اور اس کی آمدنی بروچستان پر سو فیصد خرچ کیا جائے تو کیا ریکوڈک یہاں کے لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتر تبدیل ہی لاسکتی ہے انور ساجدی صاحب میں نے کہا آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے سور پر مجھے بھوکا دیا لیکن آپ نے جو اپنے ہنٹوں میں یا جو اپنے شروع میں ظاہر خیال تو وہ اس مسئلے کا خلاصہ تو آپ نے خود پیش کر دیا اب ہم لوگ کے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے بہتر بھارت تو ہم اٹھتے نہیں ہیں بروچستان کی بدقسمتی ہے یہاں ایسے لوگ نہیں ہیں جو ٹیکنکلی بعض باتوں کو جانتے ہوں اور جو انہیں صحیح معلومات کا ادھراک ہو کیونکہ بروچستان ایک خود مختار صورہ نہیں ہے وہ ایک مفتوحہ علاقہ ہے اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو مفتوحہ علاقے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بنیادی معلومات تو لہے کے آپ نے کہا کہ سندگ کا ہوا سندگ کا مسرہ تو یہاں اولک سے شروع ہوا اور آج میں کسی وقت جیل ہو گئی اور بروچستان اس سے محروم ہے اور جو آپ نے کہا کہ اس سے اگر ریفائنری لگے تو لوگ کی زندگی اوپر کیا اثرات پڑھیں گے بہت بزور لوگ ہیں جو مفتوحہ لوگ ہیں مفتوحہ علاقے لوگوں کی زندگی پر اس طرح کے منصوبوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہ بروچستان کے وسائل کو سمجھتے ہیں اور باک کی سرکار کا سلوک ہے بہتان کے لوگوں کے ساتھ وہ بہت کل ایسٹ ہنٹیا کمپنی کی طرح ہے اگر آپ یوں کہیں کہ جو ساود افریقہ میں اپارٹائٹ کے وقت میں جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور آپ کے سامنے کی بات ہے کہ باون سے جو گیس نکلی ہے آج تک ابھی کسی فورم پر نہ پانیمان میں نہ صوبہ یا سبلی میں یہ بتایا گیا کہ یہ کتنی گیس نکلی ہے کتنی اس کی مالیت تھی اور بروچستان کو کیا دیا گیا ہے یہ ایک سیکورٹی سٹیٹ ہے اور اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور جو ناکا بنے برداشت ہے تو ان کو میٹ کرنے کے لیے ان کے پاس بروچستان کے سوا اور کوئی وسائل نہیں ہے چاہے اس کا سائل ہو چاہے اس کی مادریات ہو یا دیگر وسائل ہو تو چوراچے انہوں نے جو ہے ابھی ریکوڈک کا خفیہ معاہدہ کیا ہے اور اس سسنے میں ایک ڈراما رچایا گیا کہ بروچستان اسمبلی کے ہند کیمرہ سیشن میں یعنی ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا میرے خیال میں کہ ان کو کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا ان کو کچھ جالی عادت شمار بتائے ہوں گے اور کوئی سوہانا خواب دکایا ہوگا کہ بھی عام لوگ اس پر اعتراض نہ کریں اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اس سیشن کے بعد کسی نمائندے نے اور کسی ممبر نے کسی وزیر نے اس بارے میں کوئی لبکشائی نہیں کی تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بروچستان اسمبلی ہے اس کی ایسیت شاید پرانے کوئی نیس پلٹی جیسی بھی نہ ہو اور جو اس میں لوگ بیٹے ہیں اور میں بہت عرصت سے کہتا ہوں کہ ہماری مرکزی سرکار نے بروچستان کو ڈی پلٹی سائز کیا ہے اور یہاں تمام سیاسی جواتوں کا جو پلٹیکل کریکٹر ہے اس کو ختم کر دیا ہے جس کے نتیجے میں وہاں کوئی پارٹی یا کوئی کومپریس پارٹی نہیں ہے وہ اینجیوز کی طرح کام کرتی ہیں یعنی ان کا حصول یہ ہے کہ ہمیں فرڈ ملیں ہم ترکیاتی کام کریں ہم اپنے لوگوں کو ٹھیکے دیں اور اپنا پیٹ پالیں تو لہٰذا جو ہے یہ جو خفیہ موازہ ہے اس کے بارے میں حقائق کسی کو معلوم نہیں ہیں جو بڑے حاکم ہیں ان کو ہی معلوم ہوں گے لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو پہلے تتیان کو دیا گیا تھا اور وہ ایک بھلاک تھا اور تتیان کے سی او نے اس وقت مجھے بتایا تھا کہ ہمیں جو بھلاک دیا گیا ہے وہ بیس کلومیٹر ہے اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اتنی جگہ ہے اور بھی ہیں تو اسے کہا اور ایسے دس بیس ایسے بھلاک ہوں گے یعنی یہ دو سو سو چار سو کلومیٹر رقمے پر مشتمل علاقہ ہے اور وہاں پر لاکوں یا کریڑوں ٹن وہ مال ہے جس میں کاپر ہے جس میں چاندھی ہے اور اس میں سونا ہے تو اب یہ معلوم نہیں ہے نہ کسی نے پوچھا ہے کہ ان نے جو سعودہ لگایا ہے وہ اسی پرانے بھلاکہ لگایا ہے جو کہ اس وقت بیریک گولڈ کو ان نے دیا ہے سنا یہ ہے وہ دونوں کمپنیوں گائے پشترہ گئے تو بیریک گولڈ کو جو دیا ہے تو وہ کتنا علاقہ ہے آیا وہ تمام ایریہ کو ان کو بخش دیا گیا ہے کسی معمولی قیمت پر تو اگر ایسا ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے اور ہم کس سے کوئی گزارش کریں کوئی عریضہ گزاریں کہ وہ سینٹ میں یہ مسئلے کو اٹھا ہے یا قومی اسمبلی میں اٹھا ہے کیونکہ ہمیں تو اپنے کئی رہنماوں سے جن کو رہنما کہا جاتا ہے یہ توکوتی کہ وہ اس پر کوئی توس موقف اپنایں گے لیکن بد قسمتی سے کوئی ایک لیڈر بھی کوئی ایک نمائندہ بھی ایسا میدان میں نہیں آیا کہ وہ اسے یعنی ریجکٹ کریں بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر ریفائنری یہاں لگے اور بروچستان کا شہر 50% ہو جائے تو ہمیں کوئی اثرات نہیں ہے بھئی سوال یہ ہے کہ پہلے یہ پوچھا جائے کہ یہ ایک فرگریشن ہے یہ اس کا ایک آئینی وفاقی یونیت ہے یا کوئی مفتوع علاقہ ہے اگر جو ہے یعنی صوبے سے پوچھے بغیر لوگوں کی مرضی کے بغیر آپ اس کے ساحل و وسائل کو کس موقع پر ہو جائیں آپ نے آٹھویں ترمیم کی بات کی اب تو ایٹھین تھ امنمنٹ بھی ہے لیکن اس کو جو ہے ہمارا مرکزی ہماری مرکزی حکومت تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے اور وہ صوبوں کو خود مختارین لینے پر تیار نہیں ہے اور یعنی آپ نے کہا کہ زندگیوں پر اثر پڑے گا بلوچستان میں ہمیں ان چیزوں کی ایسی ڈیورپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت بلوچ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے زندہ رہنے کا عق دیا جائے جب بلوچ کو زندہ رہنے کا عاصل نہیں ہے تو کونسی ریفائنری کونسی سندگ کونسی سوئی گیس یا جو ساحل میں ٹرالر آ رہے ہیں یا چھینی آ رہے ہیں وہاں رہے روٹ بار بچا رہے ہیں تو ان کی کیا ایمیت ہے تو بلوچستان میں اس کا آجین چچی کا مسئلہ ہے بلوچستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو وسائل ہیں آیا وہ بلوچوں کی ملکیت ہیں کہ نہیں ہیں یہ ایک حد کے مالکانہ اور حد کی ملکیت کا سوال ہے یہ کوئی بندر بانڈ کا سوال نہیں ہے کہ چند ہے یعنی نمائندوں کو یا ایم پی اے ایم این اے سنیٹروں کو کچھ خیراک میں یا بیک میں دیا جائے تو پھر وہ بلوچستان کے وسائل کو بخش دیں بلوچستان کے جو ہے میرے خیال میں یہ جو لوگ نمائندگی نہیں کر رہے ہیں یہ شاید کوئی یہ بھی کوئی selected لوگ ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم کوئی آگے بات نہیں کر سکتے کیونکہ آئندہ جو وقت آئے گا تو ہم اپنی سیٹوں سے اور فنڈ سے محروم ہو جائے گے